اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے روپیہ دباؤ میں ہے ڈالر کے مقابلے میں مسلسل اس کی قیمت میں کمی دیکھی گئی اور اس وقت تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے آنے والی ریمٹنسز یعنی ترسیدات زر کا سہارہ ہے گزشتہ سالوں میں پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح نہ ہی برامداد میں اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی بھارت کی طرح بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بیرونی سرمایہ کاری میں تو جہاں کرونا کے باوجود بھارت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا وہاں پاکستان میں کمی دیکھی گئی اس لیے معیشت کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ برامداد اور بیرونی سرمایہ کاری دونوں میں اضافہ ہو ورنہ پاکستان پر قرضے میں اضافہ ہوتا جائے گا جو اس وقت حکومت کے تین سالوں میں بے پناہ ہو چکا ہے اور تین سالوں میں قرض چوبیس ہزار عرب روپے سے بڑھ کر اٹیس ہزار عرب روپے کی سطح کو تجاوز کر گیا ہے یعنی جتنا قرض میں اضافہ گزشتہ حکومت نے پانس سال میں کیا جو کہ دس ہزار عرب روپے تھا اس سے کہیں زیادہ یعنی چودہ ہزار عرب روپے سے زیادہ کا اضافہ اس حکومت کے تین سالوں میں ہو چکا ہے آپ کے سامنے دلچسپ مواز میں رکھتے ہیں گزشتہ چودہ سالوں کس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش میں آنے والی ترسیلات زر اور دونوں ممالک سے کی جانے والی برامدات کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے گزشتہ دنوں یہ دونوں مواز نے کیا جو دلچسپ صورتحال پیش کرتے ہیں دوہزار آٹھ میں بنگلہ دیش میں آنے والی ترسیلات زر پاکستان سے زیادہ تھی بنگلہ دیش کی ترسیلات زر تقریباً آٹھ ارب ڈالرز جبکہ پاکستان میں آنے والی ترسیلات زر ڈیڑھ ارب ڈالرز کم یعنی چھ اشاریہ پانچ ارب ڈالرز تھی پاکستان میں آنے والی ترسیلات زر بنگلہ دیش سے کم تھی مگر پاکستان کی برامدات بنگلہ دیش سے زیادہ تھی مگر پھر کیا ہوا؟ آپ نے سامنے رکھتے ہیں پاکستان کی ترسیلات ازر بنگلہ دیش کی ترسیلات ازر کا 81 فیصد تھی 2008 پھر 2008 سے 2013 میں پیپوس پارٹی کی حکومت کے پانچ سالوں میں بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات ازر دبنی سے بھی زیادہ ہو گئی 6.5 ارب ڈالر سے 120 فیصد اضافے کے ساتھ بڑھتر تقریباً 14 ارب ڈالر ہو گئی جبکہ ایک پانچ سالوں میں بنگلہ دیش کی ترسیلات ازر میں پاکستان کے مقابلے میں تیزی سے اضافہ ہوا اور وہ 8 ارب ڈالر سے 80 فیصد اضافے کے ساتھ 14 ارب ڈالر ہو گئی یعنی پاکستان کی ترسیلات ازر جو 2008 میں بنگلہ دیش کا 81 فیصد تھی وہ 2013 میں تقریباً بنگلہ دیش کے برابر آ گئی اور 96 فیصد ہو گئی پھر نور لیگ کی حکومت آئی تو ان پانچ سالوں میں پاکستان کی ترسیلات ازر میں بنگلہ دیش کے مقابلے میں اور تیزی سے اضافہ ہوا اور ترسیلات ازر 2013 کی 14 ارب ڈالر کی سطح سے 40 فیصد سے زائد اضافے کے ساتھ 2018 میں تقریباً 20 ارب ڈالر پر پہنچ گئی جبکہ بنگلہ دیش میں آنے والی ترسیلات ازر 2013 کی 14 ارب ڈالر کی سطح سے صرف 15 ارب ڈالر تک ہی پہنچی یعنی پانچ سال میں بنگلہ دیش کی ترسیلات ازر اسی سطح پر رہی ان میں اضافہ نہیں ہوا اس لیے پانچ سال میں پاکستان کی ترسیلات ازر میں بنگلہ دیش کے مقابلے میں 96 فیصد سے بڑھ کر 133 فیصد ہو گئی یعنی پاکستان میں آنے والی ریمیٹنسز بنگلہ دیش سے زیادہ ہو گئی پھر تیریک انصاف کی حکومت آئی اور تیریک انصاف کے حکومت کے تین سالوں میں پاکستان میں آنے والی ترسیلات ازر یعنی ریمیٹنسز میں بھرپور اضافہ ہوا اور وہ 50 فیصد بڑھ کر 20 ارب ڈالر سے 29 ارب ڈالر پر پہنچ گئی جبکہ بنگلہ دیش کی ترسیلات ازر میں پاکستان سے بھی زیادہ اضافہ ہوا اور وہ تین سال میں 15 ارب ڈالر سے 70 فیصد اضافے کے ساتھ 24.7 ارب ڈالر پر پہنچ گئی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی ترسیلات ازر کا تناسب 133 فیصد سے کم ہو کر 3 سال میں 119 فیصد ہو گیا اس ترسیلات ازر میں بے پناہ اضافے کی بڑی وجہ کرونا آنے کے بعد سفری پابندی آنے کی وجہ سے ہنڈی حوالے کا نہ ہونا اور اس کی وجہ سے اوفیشل بیکنگ چینل سے ترسیلات ازر کا بھیجنا بھی ہے کیونکہ دوران پاکستان کی ترسیلات ازر میں تو 50 فیصد اضافہ ہوا بنگلہ دیش کی ترسیلات ازر میں اس سے بھی زیادہ 70 فیصد کا اضافہ ہوا مگر گزشتہ تین برسوں میں بھارت کی ترسیلات ازر میں اس طرح اضافہ نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ بھارت میں کرونا سے پہلے ہی ہنڈی اور حوالے پر کریک ڈاؤن اور اوفیشل چینل سے ترسیلات ازر کوئی یقین ہی بنانا تھا اس لیے سوال اپنی جگہ پر قرار ہے کہ کرونا کے بعد جب سفر شروع ہوگا تو کوئی ایک بار پھر سے لوگ ہنڈی حوالے کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے اور اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ پر ایک دفعہ دوبارہ دباؤ تو نہیں آ جائے گا جب یہ سوال ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے رکھا تھا تو انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ اب لوگ سفر کھلنے کے بعد بھی بینک کی چینل سے ہی پیسے بھیجیں ایک تو پاکستان میں ریمیٹنسز میں ایک زبردست اضافہ ہوا ہے پاکستان میں بھی ہوا بنگلہ دیش میں بھی ہوا اور ظاہرہ سٹیٹ بینک نے بڑے ایک دامات کیے کہ اوفیشل چینل کے ذریعے ہی ترسیلات ازر آئیں ریمیٹنسز آئیں کیا جب سفر دوبارہ کھلتا ہے کرونا کے بعد تو ریمیٹنسز میں یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ اپنے لیول پر برقرار رہے گا آپ کیا ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ لوگ واپس ہنڈی حوالے کی طرف چلے جائیں گے کیا آپ کی سوالے سے ریڈنگ ہے کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کافی سارے لوگوں نے ہنڈی حوالہ کا سسٹم چھوڑ کے آپ دوسرے رستے ہیں وہ اپنائے ہیں اور ایک دفعہ جب آپ ایک رستے پہ آ جائیں تو سٹیٹس کو بائس ہوتا ہے آپ اسی پہ چلتے رہتے ہیں تو ایک تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ اپٹمیسٹک ہیں کہ ریمیٹنسز اوفیشل چینلز کے تھوڑ آئیں گی ایک انیشیٹیو ہے گورنمنٹ اور سٹیٹ بینک کا پاکستان ریمیٹنس انیشیٹیو اس میں ہم انسینٹیو دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے ورکر سے پیسے جمع کر کے اوفیشل چینل کے تھوڑ بیشتے ہیں ان انسینٹیوز کو ہم نے اس فسکل یئر میں گورنمنٹ نے بڑھایا اور اس کا ابھی پی بیک آ رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہم نے لانچ کیے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ ممکن کیا ہے کہ ڈیجیٹلی آن بورڈ ہم کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی سکوپ جس رفتار سے اوفیشل چینلز کے تھوڑ پیسہ آ رہا ہے وہ تقریباً اب پہنچ گیا ہے 362 ملین ڈالرز کا جو ڈیجیٹلی آئیزیشن کی انیشیٹیوز ہم لے رہے ہیں ان سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ فارمل اور اوفیشل چینلز کے تھوڑ پیمنٹس اور ریسیٹس اور ریمیٹنسز کو بڑھایا جائیں سٹریٹ بینک نے کافی مصبت اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے گورنرز سٹریٹ بینک پور اعتماد ہے کہ کرونا کے بعد جب سفر کھلے گا اس کے بعد بھی لوگ ہنڈی حوالے کی طرف نہیں جائیں گے اوفیشل بینکنگ چینلز سے ہی پیسے بھیجیں گے اور پاکستان کو اس وقت ترسیلات ازر سہارا دے رہی ہیں مگر بیرونی سرمایہ کاری میں مسلسل کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں سہارا نہیں مل رہا ہے حالانکہ جنوبی ایشیا میں دوہزار بیس میں بیرونی سرمایہ کاری بیس پیسد اضافے کے ساتھ اکتر ارب دالرز رہی ورلڈ انویسمنٹ ریکورڈ کے مطابق اس میں سب سے زیادہ کردار بھارت کا رہا جہاں چونسٹ ارب دالرز کی سرمایہ کاری ہوئی حالانکہ کرونا کے دوران بھارت کی معیشت مسلسل دباؤ میں رہی مگر بیرونی سرمایہ کاری میں پھر بھی اضافہ ہوتا رہا جس سے بھارت کے ذریعے مبادلہ کے زخائر چھ سو بیس ارب دالرز کی سطح سے بھی اوپر چلے گئے ہیں پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے زخائر بیرونی قرض لے کر ستائی سرب دالرز ہیں جبکہ بھارت کے ذریعے مبادلہ کے زخائر بیرونی سرمایہ کاری کے بڑے کردار کی وجہ سے چھ سو بیس ارب دالرز سے اوپر ہیں جس میں کرونا کے دوران ایک سو دو ارب دالرز بیرونی سرمایہ کاری سے آئے ہیں بھارت کی سٹاک مارکٹ میں بھی بیرونی سرمایہ کاری کی وجہ سے انڈیکس چھپن ہزار کی سطح پر پہنچ گیا ہے جبکہ پاکستان کے سٹاک ایکچینج سے بیرونی سرمایہ کاری کا انخلہ ہی دیکھا گیا ہے یعنی باہر گئی ہے پاکستان کے ٹوٹل ذریعے مبادلہ کے ستائی سرب دالرز کے زخائر کے مقابلے میں بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہیں بنگلہ دیش کے پینتالی سرب دالرز کے ذریعے مبادلہ کے زخائر ہیں اور اس میں بڑا کردار ان کی برامداد کا ہے ورلڈ انویسمنٹ رپورٹ کے مطابق گلشتہ برس ترقی پذیر ممالک میں کی جانے والی چھ سو باسٹ ارب دالرز کی سرمایہ کاری میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے ویتنام نے پندرہ اشاریہ آٹھ ارب دالرز کی سرمایہ کاری اٹریکٹ کی انڈونیشیا میں اٹھارہ اشاریہ چھ ارب دالرز کی سرمایہ کاری ہوئی چین میں ایک سو انانچاس اشاریہ تین ارب دالرز کی سرمایہ کاری ہوئی یہاں تک کہ کورونا کے دوران دو اشاریہ چھ ارب دالرز کی سرمایہ کاری کے ساتھ بنگلہ دیش بھی پاکستان کو پیچھے چھوڑ گیا اور پاکستان میں مشکل سے دو ارب دالرز کے آس پاس کی سرمایہ کاری ہوئی بیرونی سرمایہ کاری کا حجم پاکستان میں کم ہو رہا ہے یعنی کہ نئی سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے اور حجم بھی کم ہو رہا ہے بیرونی سرمایہ کاری کا ملک میں ٹوٹل حجم پانچ سال میں اکتالیس اشاریہ نو ارب ڈالر سے کم ہو کر دوہزار بیس میں پینتیس اشاریہ چھے ارب ڈالر پر آ گیا ہے جبکہ بھارت کا بیرونی سرمایہ کاری کا حجم تین سو اٹھارہ ارب ڈالر سے بڑھ کر چار سو اسی ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے اچھلے پانچ سالوں میں پاکستان سے پورٹ فولیو انویسمنٹ کا دو ارب ڈالر کا انخلہ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اٹلی کی بڑی انرجی کمپنی ای این آئے گدشتہ برس پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بیچ کر جا چکی ہے اس حکومت میں لگائے گئے بورڈ آف انویسمنٹ کے بہت سارے سربراہ بدلے گئے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں انویسمنٹ آتی ہے چوکترین صاحب سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مارکٹنگ ٹھیک نہیں کی 11 ماہ میں 28 پیسر فورینڈ آئیٹ انویسمنٹ میں کمی پاکستان کی سٹاک مارکٹ بھی بڑھ رہی ہے مگر آٹفلو ہی دیکھا گیا ہے ایک لمبے عرصے سے کوویڈ کے دوران بھی معیشت منفی ہونے کے باوجود بھارت میں سو اراب ڈالر سے زیادہ کی فورینڈ آئیٹ انویسمنٹ آئی ہے ان کے جو ریزرز ہیں وہ آل ٹائم ہائے پر پہنچ گئے ہیں تقریباً چھ سو اراب ڈالر کے قریب پاکستان میں اب تو بجلی بھی ہے دہشتگردی بھی نہیں ہے ہماری مارکٹنگ ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا ایپ ڈی آئی ہے ہمارا پاس اس وقت تو سب سے بڑا جو اپرشونلٹی ہے وہ ہمارا چائنا ہے کہ ہم لوگ انہوں نے ہمیں پیسے دیئے ہم نے انفرسٹریکشور بنایا ہے سپیشل اکنامک زون بنایا ہے اب ہمارا چاہاں کام ہے ان کے پاس جا کے بیٹھ آنا ان کی جو کمپنیاں ری لوگیٹ ہو رہی ہیں ویتنام میں ہو رہی ہیں مائن مار میں ہو رہی ہیں کمبوڈیا میں ہو رہی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ سنسٹ انڈسٹری کو ری لوگیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ٹیکسٹائل ہے لیدھر ہے اس قسم کی کمپنیز ہیں جو کہ ہمارے پاس اس کی نو ہاو ہے تو ہم کیوں نہیں ان کو ادھر لے کے آتے ہیں تو ہماری جو بیو آئی کی مارکٹنگ ہے وہ ایک قسم سے اس نے بلو ایوریج کام کیا ہے تو اس کو ری بیمپ کیا جائے گا اور سی پیک جو ہے اس کی ری بیمپ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ مارکٹنگ کے لوگ بھی چلائیں کورینز ہیں باقی ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پیکش تو بنائے نا پاکستان کو ایک ڈیزائربل انویسمنٹ ہمیں بنانا چاہیے اسی حکومت میں لگائے گا ہے بورڈ آف انویسمنٹ کے سابق سربرا حارون شریف صاحب کے آگے جب ہم نے یہ معاملہ رکھا تو انہوں نے بھی پاکستان میں جو فورن ڈائٹ انویسمنٹ میں کمی ہو رہی ہے یا پھر کمپنیز جا رہی ہیں پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہم فورن ڈائٹ انویسمنٹ نہیں اٹریکٹ کر پا رہے ہیں آپ تو خود جب حکومت میں آیا بڑے پوزیٹیو تھے کہ بڑی فورن ڈائٹ انویسمنٹ آئی گی پھر آپ بھی چھوڑ گئے کیا وجہ ہے شوکر ترین صاحب کہہ رہے ہیں جو بورڈ آف انویسمنٹ ہے جس میں آپ تھے وہ مارکٹنگ ٹھیک نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی ایک تو یہ سٹرکٹرل فلاو ہے کہ پاکستان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے موڈرن لائنز کے اوپر پروفیشنلز کے طرو جو شوکر ترین صاحب جس کو مارکٹنگ کہہ رہے ہیں ہمیں پروجیکٹ کو ڈیولپ نہیں ہم کر پاتے ہیں انٹریسٹ کو لے آتے ہیں آپ دیکھئے جتنے ہمارے باہر کی ایف ڈی آئی آئی ہے یا تو وہ پروجیکٹ لٹیگیشن میں چلے گئے ہیں یا وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ پولیسی کی تبدیلی انکسسٹنسی کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں تو زیادہ ہمارا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وجہ سے بڑا ہے کہ ہم ڈسپیوٹ کو ریزولپ نہیں کر پاتے پولیسی کو سسٹین نہیں کر پاتے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو بھی اتنی تواتر سے چینج کرتے ہیں جو انویسٹر ہے اس کا ریلیشنشپ بنتا ہے ایک یا دو لوگوں سے اگر وہ بدل جائے تو وہ پھر زیرو سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہچکچ آتا ہے جو فورن انویسٹرز پاکستان میں ہیں ہمیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اگر وہ اچھا لفظ بولیں گے ہمارے لیے تو باقی لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کے اندر جو اگزسٹنگ انویسٹر جا رہا ہے یہ ایک بہت سیریس چیز ہے ہمیں اس کو بلکل کلیرلی انیلائز کرنا چاہیے کہ ہم ان کے مسائل کیوں نہیں حل کر پائے کیونکہ آپ کا بیسٹ ایمبیسیڈر وہی ہے جب ایک ایمبیسیڈر جیسے آپ نے اے این آئی کی مثال دی کہ اپنے سٹیکس بیچ کر نکلتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ ضرور کوئی وجہ ہوگی اتنی اچھی مارکٹ سے وہ نکل گیا ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ کیپٹل انویسمنٹ کا سٹیکس بڑھائیں اور مختلف ممالک کے بڑھائیں اس کے لیے ہمیں کچھ ادارہ جاتی سٹرکچرل تبدیلیاں کرنی ہے ورنہ آپ اسی سٹرکچر میں کسی کو بھی بٹھا دیں گے تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا حکومت بورڈ آف انویسمنٹ کے تین سربراہ بدل چکی ہے مگر بیرونی سرمایہ کاری گرتی چلی گئی ہے یہ تھا ترسیلات الزر اور بیرونی سرمایہ کاری کا موازنہ بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کی برامداد اور دیگر معاشی اشاریوں کا بھی موازنہ اگر کریں تو پاکستان کی صورتحال اچھی نظر نہیں آتی ہے بنگلہ دیش فیقہ سامدنی میں پاکستان اور بھارت دونوں سے آگے نکل گیا ہے انیس سو اکتر میں پاکستان بنگلہ دیش سے ستر فیصد زیادہ امیر تھا اور آج بنگلہ دیش پاکستان سے پیتالیس فیصد زیادہ امیر ہو گیا ہے بنگلہ دیش کے کیبنٹ سیکرٹری کے مطابق گزشتہ مالی سال میں بنگلہ دیش کی فیقہ سامدنی میں پہنچی ہے بلومبک کے آرٹیکل کے مطابق بھارت جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں صرف اس کی معیشت اہم ہے اب اسے بھی یہ بات سمجھنا ہوگی کہ وہ بنگلہ دیش سے فیقہ سامدنی کے مقابلے میں غریب ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی فیقہ سامدنی دو آزار دو سو بہتر ڈالرز ہے اس کے مقابلے میں بھارت کی فیقہ سامدنی اس سال انیس سو سینتالیس ڈالرز رہ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا میں بھی بنگلہ دیش کی معیشت منفی نہیں ہوئی تھی پاکستان کا جی ڈی پی منفی اشاریہ پانچ تک گیا بھارت کی معیشت سات اشاریہ تین فیصد تک سکڑ دی اگلے سال آئی ایم ایف بنگلہ دیش کی معیشت میں پانچ فیصد اور پھر دو آزار بائیس میں سات اشاریہ پانچ فیصد کی ترقی دیکھ رہا ہے جبکہ پاکستانی حکومت خود اگلے سال کے لیے صرف چار اشاریہ اٹھ فیصد کا ٹاگٹ دے رہی ہے یعنی اس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کی معیشت میں فرق اور بڑھ جائے گا اور بنگلہ دیش اور آگے نکل جائے گا جبکہ بھارت کے لیے آئی ایم ایف نے اگلے سال کے لیے بارہ فیصد اور موڈیز نے نو اشاریہ تین فیصد کا جی ڈی پی ترقی کا ٹاگٹ دیا ہے مگر تذیہ کرو کہ یہ بھی رائے ہے کہ کرونا کی گزشتہ لہر کے بعد یہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ بھارت کی مرکزی حکومت نے تو لوگ ڈاؤن نہیں کیا تھا مگر مختلف ریاستوں نے سختیاں کی تھی جس کی وجہ سے بھارت کی معیشت کی اتنی تیزی سے ریکاوری مشکل نظر آ رہی ہے بلومبا کے آرڈکل کے مطابق بنگلہ دیش کی معاشی ترقی تین ستونوں پر کھڑی ہے اور وہ ستون ہیں برامدات، معاشی ترقی اور مالی معاملات میں دانش مندی دو آزار گیارہ سے دو آزار انیس کے درمیان بنگلہ دیش کی برامدات میں ہر سال اٹھ اشاریہ چھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے جبکہ پوری دنیا کی برامدات میں صرف اشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور اس کامیابی کی بنیادی وجہ بنگلہ دیش کا مسلسل ٹیکسٹائل ملبوسات کی برامدات پر فوکس ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ خواتین کا بنگلہ دیش کی لیبر فورچ میں پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں زیادہ بڑھتا ہوا کردار ہے جبکہ بنگلہ دیش نے اپنا قرض بھی کنٹرول میں رکھا ہے جو جی ڈی پی کا تیس سے چالیس فیصد کے درمیان ہے جبکہ بھارت اور پاکستان کا قرض اسی فیصد سے زیادہ ہے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے پرائیویٹ سیکٹر کو قرضیں لینے اور سمایہ کاری کرنے کی گنجائش اور مواقع ملتے رہے ہیں اب بات کریں گے برامداد کی اور یہ بہت اہم موازنہ ہے کیونکہ برامداد کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے خسارہ کم ہوتا ہے زرے مبادلہ کے زخائر بڑھتے ہیں بلکہ دوہزار گیارہ تک بھی پاکستان پچیس اشاریہ تین عرب ڈالرز کی برامداد کے ساتھ بنگلہ دیش کی بائیس اشاریہ نو عرب ڈالرز کی برامداد سے آگے تھا یعنی اس وقت پاکستان کی ترسیلات زر بنگلہ دیش سے کم تھی بنگلہ دیش کا ترسیلات زر پر انحصار زیادہ تھا پاکستان کی برامداد بنگلہ دیش سے زیادہ تھی اور اب پاکستان کی ترسیلات زر یعنی بیرین وشاق پاکستانیات سے آنے والے پیسے ہم دس سال بعد دوہزار اکیس میں ایک بار پھر پچیس ارپ ڈالرز کی برامداد پر ہی خوشیاں منا رہے ہیں جو دس سال پہلے تھی جبکہ چالیس ارب ڈالرز کو بنگلہ دیش چھو رہا ہے ہم وہی کھڑے ہیں اور بنگلہ دیش نے اپنی برامداد دگنی کر دی اس وقت ریٹ اکاؤنٹ خسارے کو صرف ترسیل آتے ذر یعنی ریمیٹنسیز سے مدد ملی ہے جن میں تین سالوں میں انیس اشاریہ نو ارب ڈالرز سے انیس اشاریہ تین ارب ڈالرز تک تقریباً ساڑھے نو ارب ڈالرز یا پچاس فیصد کا اضافہ ہوا ہے مگر بنگلہ دیش کی ریمیٹنسیز میں ان تین سالوں میں ستر فیصد یعنی دس ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے اور وہ چودہ اشاریہ نو ارب ڈالرز سے چوبیس اشاریہ سات ارب ڈالرز پر پہنچ چکی ہیں یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے اب برامداد میں اضافہ کی ضرورت ہے ملک میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے برامداد میں پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت سے پیچھے رہ گیا ہے سرمایہ کاری میں ملک مالک سے پیچھے رہ گیا ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر معیشت خورم شداد صاحب موجود ہے خورم شداد صاحب بہت شکریہ ہمیشو مجوائن کرنے کے لیے آپ گزشتہ حکومت کے ساتھ بھی بورڈ آف انویسمنٹ کا حصہ رہے پرائیوٹائزیشن کمیشن کا حصہ رہے اس حکومت کے ساتھ بھی پرائیوٹائزیشن کمیشن کا حصہ ہیں روڈ شوز آپ کی طرف سے کیے گئے ایک انویسمنٹ بینکر کے طور پر کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے بیرون ملک جا کے آپ نے روڈ شوز کیے اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ بنگلہ دیش نے برامدات کے ذریعے اپنے ریزرف پہ تالیس ارب ڈالر کر لیے بھارت میں کرونا کے دوران بھی تیس سرمایہ کاری آ رہی ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کی وجہ سے ان کی ریزرف سوا چھ سو ارب ڈالر ہو گئے پاکستان نے قرض لے لے کے سرمایہ کاری کم ہوئی ہے تو میں برامدات پر بعد میں بات کروں گا آپ کا کیونکہ ایکسپیلینس ہے بورڈ آف انویسمنٹ کے ساتھ حارون شریف صاحب ہمارے شوہ میں موجود تھے انہوں نے کہا یہ جی بار بار ہیڈ بدلتے رہتے ہیں اور یہ صحیح طریقے سے پالیسی ہماری ٹھیک نہیں ہے شوقت ترین صاحب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو بورڈ آف انویسمنٹ ہے اس نے مارکٹنگ پاکستان کی صحیح طریقے سے نہیں ٹھیک کی آپ کا جو تجربہ ہے اس کے بنیاد پر بتائیے ہم مارکٹنگ ٹھیک نہیں کرتے یا پھر ہمارے پاس صحیح سٹوری نہیں ہے جس کو ہم فورن انویسٹر کے سامنے جا کے سیل کر سکیں یا پھر ہماری مسمنیجمنٹ ہے کہ ہم بورڈ آف انویسمنٹ کے سربراہ ہی بدلتے رہتے ہیں صحیح پالیسی سامنے نہیں لے کے آتے دیکھیں ایک پوائنٹ تو یہ بڑا صحیح کا تھا جو آپ نے حارم شریف صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اس میں میں بھی ان کے ساتھ ہم بورڈ آف انویسمنٹ اور پرائیٹیزیشن کمیشن کا ہمارا ایک بفت گیا تھا کتر ریسنٹلی وہاں ہم نے کتر انویسمنٹ آثورٹی اور جو سورن فنڈز ہوتے ہیں بڑے ان کو ہم نے اٹریک کرنے کی کوشش کی تھی وہ آئے بھی تھے ہمارے یہ بڑا ایشور کہ ہم کلوز نہیں کرتے ہمیں سٹرکچر نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو دیڈیکیٹڈ ایک پرائیوٹ انٹیٹی کی طرح جو ہے گورنٹ کو ورن کرنا پڑے گا بورڈ آف انویسمنٹ ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو کہ انویسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتا ہو ہمیں جو ہے نا ایگزیکیوشن پر بہت زیادہ کام کرنا ہے ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ فرنٹ پر لائیں اور وہ نیچرلی ایک ایسا پرائیوٹ کر سکتے ہیں جس پہ وہ ہارڈکور انویسمنٹ بانکنگ کا ایک منٹر جو ہوتا ہے کہ سٹوری کریٹ کرنا ہے سٹوری کو جا کے سیل کرنا اور پھر ٹرانزیشن کو کلوز بھی کرنا ہمارے سے فالو اپ جو ہے بہت نوز ہوتا ہے تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اپرچونٹیز نہیں ہیں ہمارے پرابلم ان کو کس طرح سے اپروچ کیا جاتا ہے کیا پرڈکٹ پیش کیا جاتا ہے کس طرح سے پیکج کیا جاتا ہے پھر سب سے بڑی بات شازے بھی ہے کہ جب آپ کے ساتھ فورن انویسٹر کمیٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے اس ایڈیا میں کے اتنی انویسمنٹ کرتا ہوں اس کے بعد جو اس کو پرابلمز ہوتی ہیں from taxes to you know different regulators and everything ہر کوئی بہت زیادہ human driven ہے ہم تیکنالوجی میں انویسٹ پر نہیں ہیں automatically کوئی چیزیں ہوتی نہیں یہاں پہ آج بھی جو ہے business set up کرنے کے لیے بہت دل لگتے ہیں compared to you know western countries or even regional countries جانا ایک دن دو دن میں آپ کی کمپنیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو capital flow کے لیے آپ کا regime کو آسان کرنا بہت ضروری ہے اگر regime کو آسان نہیں کریں گے لوگوں کو connect نہیں کریں گے اور توسری چیز کہ لوگوں کو consistent business پر رکھ کے ان پر rely کر کے trust کر کے empower کریں ان کو decision لینے دیں پھر آپ دیکھے گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری جو prospects ہیں وہ realizing شروع ہوں گے local investor ان پر confidence آرہا ہے وہ آئے گا naturally جو foreign investor ہے وہ کہے گا کہ جی local investment خود investor invest کر رہا ہے تو why not ہم کریں تو میرے خیال میں ہمیں ڈاٹس کو connect کریں کی ضرورت ہے میں ایکسپورٹ پہ بھی ظاہر آپ کی نظر ہوتی ہے معیشت پر آپ کو لگ رہا ہے فائنلی 31 اشاریہ دو ارب ڈالر کا صرف goods ایکسپورٹ کا ایک aggressive target حکومت نے رکھا ہے آپ کے خیال میں اتنی investment textile میں بھی ہو گئی ہے دوسری چیزوں میں بھی ہو گئی ہے کہ ہم 31 ارب ڈالر کو سرپاس کر جائیں اور export oriented economy ہم بنتے نظر آئیں نہیں دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے دو تین سالوں میں ہم export oriented economy ہوں گے دیکھیں شازیب export جو ہے ایک outcome ہے export ایک effect ہے cause نہیں ہے cause ہمیں ہم سب currency کو اوپر نیچے کر کے سمجھتے ہیں export جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ آ جائے گی جو main cause ہے نا وہ structural issues ہیں وہ fiscal side کے issues ہیں وہ ہم strategically کوئی R&D ہم نے کیا ہی نہیں آج کہ دنیا میں کتنی products کون خرید رہا ہے کس کا کتنا شہر ہے اور کس طرف دنیا جا رہی ہے انڈیا competitive advantage کہاں create کر رہے ہیں انڈیا نے IT industry میں آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے آپ نے آپ کا اپنا competitive advantage create کیا تھا چائنا نے آج technology فور فرنٹ پہ artificial intelligence اور deep tech تو چائنا سے آگے کوئی ہے ہی نہیں ہمیں export کو جو ہے اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ product ہم کیا offer کر رہے ہیں صرف یہ کہہ دینا کہ currency کو نیچے کر دیں interest rate کو نیچے کر دیں subsidy دے دیں اور utilities میں کمی کر دیں تو اس سے exports نہیں بڑھ سکتی sustainable basis میں نہیں بڑھ سکتی میں انڈیا آپ کو example لیتا ہوں اگر ہم بہت بات کروں تو 2011 وارہ میں بلندیش کی export ہم سے بھی کم تھی اور آج ہم سے 40 billion ڈالر پہ پہنچا ہوا اور ہم سے 25 billion ڈالر پہ ان کی currency بھی stable رہی ہے اور ہماری currency بھی بس کام کرتے ہیں بیک دیکھتے نہیں کہ انرجی کے کیا پرابلم ہیں کس طرح سے ہمیں کمپیٹر ایڈوانٹیج create کرنے چاہیے کون سی product میں جائیں چاہیے بہت شکریہ خرم شیزہ صاحب کی گفت کو اپنے سنی پرگرام بریک شامل کرتے ہیں ایک اور ہمیں شکریہ بات کریں دیکھ بات جاری کردہ چینی 110 روپے تک بک رہی ہے اور پورے ملک میں اوسط قیمت 105 روپے ہے اور ہم جو حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ شگر مل مالکان خود حکومت کی طرف سے بتائی گئی ایک قیمت کے مطابق بھی تحریک انصاف کی حکومت میں 248 عرب روپے کا اضافی منافع عوام کی جیب سے نکال چکے ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں 248 عرب روپے کا اضافی منافع وہ بھی حکومت کی اپنی بتائی ہوئی قیمت کے مطابق اور صرف اس سال کے آٹھ ماہ میں پچاس عرب روپے کا اضافی منافع کمات چکے ہیں ہم آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں حکومت نے اس سال دو سو روپے فی من کی گھنے کی سپورٹ پرائز رکھی کسانوں نے اس قیمت پر شکرمیل مالکان کو گھنے بیچنے سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ گزشتہ دو برسوں کے مطابق گنہ اتنا مہنگا نہیں خریدا گیا جتنا شکرمیل مالکان نے دعویٰ کیا مگر پھر بھی حکومت نے شکرمیل مالکان کی دو سو پینسٹھ روپے فی من کی قیمت کو قبول کیا اور دعویٰ کیا کہ شکرمیل مالکان کی بتائی گئی قیمت کے مطابق چینی کے ایکس ہم حکومت کی قیمت مقرر کرتے تو یہ پانچ چھے روپے نیچے آتی تو ہم نے وہ ویڈیٹا جو شکرمیل اسوسییشن کا تھا یعنی کہ ریکووری ریشو جو 9.3% اور گنے کی قیمت دو سو پیسٹ روپے وہ کاؤنٹ کر کے چینی کی قیمت مقرر کی اور اس کو مگر حکومت 85 روپے فی کلو چینی کی قیمت یقینی نہیں بنا پائی اور پھر رمضان کے لیے لاہور ہائی کوٹ نے حکم دیا کہ رمضان میں چینی 85 روپے فی کلو کی فروخت کی جائے یعنی ایک بڑا آئیڈیل موقع تھا کہ عدالت کا فیصلہ حکومت نے اس عوام کو ایک کلو چینی لینے کے لیے لمبی لائنوں میں لگ نا پھر دیتے ایک پیکٹ ہے 130 لیکن اس کی پیچھے ہم کو خجل لانا پڑتا ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہو رہا ایک ایک گھنٹا دیس ہی دو چینی دے رہی یہ حکومت اس کے بعد بھی بار بار 88 روپے اور 89 روپے کی قیمت فکس کرتی رہی مگر اسے عمل درامت کرانے میں ناکام ہوتی رہی شکر بن مالکان عدالت چلے گئے یہ بجا ہے کہ حکومت کے لیے صرف فائننشل ہی نہیں بلکہ سیاسی سکیڈل بھی بن رہا ہے جب حکومت کا خود اس سال کے لیے دعویٰ ہے کہ شکر بن مالکان کے مطابق 265 روپے فیمن کی سپورٹ پر ایک کلو چینی کی قیمت 85 روپے ہونی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صرف اس سال کے سیزن میں کیسے شکر بن مالکان کو 50 روپے کا اضافی منافع دیا گیا اور کیسے تیری کے انصاف کی حکومت میں 240 روپے کا اضافی منافع شکر بن مالکان کما چکے ہیں گویشتہ برس نومبر تک چینی کی قیمت 100 روپے فی کلو تھی پھر نومبر میں گنے کی کرچنگ ہوئی اور چینی درامت بھی ہوئی تو دسمبر میں چینی 85 روپے فی کلو کے مقابلے میں 80 روپے فی کلو کی عوصت قیمت پر مل رہی ہے میں اپنی ٹیم کو ان کی کامیاب حکمت عملی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے چینی کی قیمت کم ہونے کی امید بھی دلائی حکومت بھی دعویٰ کرتے رہے یعنی مہامے کیسے شگر بن مالکان خود حکومت کے شگر کمیشن کی ریپورٹ کی عزاد و شمار کے مطابق پچاس سرب روپے اضافی عوام کی جیب سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے جنوری میں خود حکومت کے عزاد و شمار کے مطابق چینی کی اوست قیمت 91 روپے پچیس پیسے فی کلو ہو گئی یعنی حکومت کی اپنی بتائی گئی 85 روپے کی قیمت سے سوہ چھ روپے اوپر اور پاکستان میں 45 لاک ٹن مہانہ چینی کی خپت ہے اور وزیراعظم کے اپنے بنائے شگر کمیشن کے مطابق ایک چینی قیمت میں ایک روپے کے قیمت بڑھ کر خود حکومت کے ازاد شمار کے مطابق 93 روپے ہو گئی یعنی 3.5 عرب روپے کا اضافی منافع پھر مارچ میں یہ قیمت بڑھ 98 روپے ہو گئی یعنی 85 روپے کی حکومت کی قیمت سے تیرہ روپے زیادہ اور چھ روپے کا اضافی منافع آگست میں قیمت 105 روپے رہی یعنی سوہ 9 روپے کا اضافی منافع اور ستمبر کے مہینے میں 3 روپے کا اضافی منافع شگر مل 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 کم چکے ہیں اور صرف 8 ماہ میں 50 عرب روپے عوام کی جیب سے نکال چکے ہیں مگر یہ صرف ان 8 ماہ کی کہانی ہے دیریک انصاف کی حکومت میں شگر مل 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 کان کے اضافی منافع کی داستان 248 روپے کی ہے اور یہ اس سب کے باوجود ہے لینڈ لے آرہے ہیں آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں مل گی مگر چینی کی قیمت نہیں رکھی ہو شگر بن مال مال کان حکومت کے راکین کریڈٹ لیتے رہے ریپورٹ پر ہی ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کرتے رہے اور قیمت نیچے لانے کا بھی دعویٰ اور وعدہ کرتے رہے یہ وزیراعظم نے منع کیا تھا اسمان بزدار کو سبسیڈی دینے سے یا نہیں ترین صاحب کہہ رہے اسمان بزدار کوئی کام وزیراعظم سے پوچھے بغیر نہیں کرتے پی ٹی آئی کٹیرے میں نہیں کھڑی آج پی ٹی آئی نے ورڈ کپ جیتا ہے آج پی ٹی آئی نے اس طرح سے جواب نہیں دینے کہ پی ٹی آئی کٹیرے میں کھڑی ہم نے کو غلطی کی ہے عوام کا سب سے پہلے سوچیں کہ عوام کے لیے قیمت کم ہو جائے یہ سب سے امپورٹن فیکٹر کمت میں سمجھتا ہوں پندرہ سے بیس روپے نیچے آنی چاہیے کیونکہ جو کاسٹ او پروڈکشن اس وقت اسیس کی گئی ہے کوئی سن سال فروری میں شگر کمیٹی بنائی تو چینی اناسی روپے فیکر ہوتی پھر اکیس مئی کو جب شگر کمیشن کی ریپورٹ سامنے آئی تو 82 روپے کی ہو گئی اب سو روپے سے اوپر چلی گئی شگر کمیشن نے خود چینی کی 63 روپے 13 پیسے کی قیمت نکالی یعنی خود شگر کمیشن نے گنے کی 190 روپے کی سپورٹ پرائز کی جگہ 215 روپے فی من پر چینی کی 63 روپے تیرہ پیسے فیکر لوگ کی قیمت نکالی جیسے اس سال حکومت میں 200 روپے فی من کی جگہ 265 روپے فی من گنے کی قیمت پر 85 روپے فی کلو کی قیمت نکالی مگر نہ اس وقت 63 روپے پیسے پر شگر مل مالکان نے چینی بیچی اور نہ آج 85 روپے فی کلو پر چینی بیچ رہے ہیں مہین شگر کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد جون 2020 کے مہینے میں چینی کی قیمت 90 روپے فی کلو تھی تو شگر مل مالکان کو 13 روپے کا مزید فائدہ پہنچا جولائی 2020 میں چینی کی چینی کی قیمت 99 روپے ہوئی اور 15 روپے کا اضافی فائدہ ہوا یعنی مئی 2020 میں شگر کمیشن کی ریپورٹ آنے تک شگر مل مالکان کو 100 روپے کا فائدہ ہو چکا تھا وزیر آدم کے شگر کمیشن نے ریپورٹ میں یہ لکھا بھی پھر مئی سے نویمبر 2020 تک 95 روپے کا فائدہ پہ چینی کی برامت پر پنجاب حکومت نے 3 روپے کی سبسیڈی کا الگ اعلان کر دیا یعنی ہر طرف سے قومی خزانے پر الگ بوجھ پڑا جو سے چینی کی مد میں تقریبا 198 روپے نویمبر 2020 تک ہو چکا تھا اور پھر نئی فصل آنے کے بعد دسمبر سے ستمبر تک 50 ارب روپے شگر ملر الگ عوام کی جیب سے اضافی نکال چکے ہیں پچھلے دو سالوں میں کسان سے سستہ گنہ خرید کر اور مہنگی چینی بیج کر شگر مل مل مالکان 198 روپے کما گئے پھر تیسرے سال حکومت میں گنے کی سپورٹ پرائیس تو دو سو روپے فی من رکھی مگر کسانوں نے گنے کی فصل کاٹنے سے انکار کر دیا اور مل مالکان کو مہنگا گنہ خرید نہ 80 روپے فی کلوں کی قیمت کی جگہ 90 روپے فی کلوں پر خرید کر حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے 40 کروڑ روپے اضافی منافع شگر مل 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 جب یوٹیلیٹی سٹور کو چینی سو روپے کی پڑے گی تو مارکٹ میں خود حکومت سگنل دے رہی ہے کہ چینی سو روپے سے اوپر ہی بکی گی اس سے پہلے گزشتہ برس بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کیسے یوٹیلیٹی سٹور مہنگے دامو چینی خرید تا رہے ہیں اور حکومت مہنگی چینی پر سبشیدی دیتی رہی یوٹیلیٹی سٹور ساڑھے بلکہ بدماشی بھی کام محمدن والے اور غریب لوگ قریداری کرتے ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے ایکسٹر سبشیدی ملی تو جو انڈیریکٹ سبشیدی تھی وہ بھی مل مالکان نے اور اس میں توٹل فیلیر تھا لوگ دال چاول آٹا چینی سے زیادہ کھاتے ہیں تیل چینی سے زیادہ خریدتے ہیں مگر اتنی بڑی سبشیدی اور اتنے بڑے ٹینڈر سٹور نے چینی کے کیے ہیں باقی دوسری چیز کے نہیں کیے تو یہ سبشیدی شگر مالکان کے لئے تھی عوام کے لئے وزیراعظم نے سیدہ آپ کے پاس ایک واضح طور کے اوپر ثبوت آگیا ہم نے شداد اکبر صاحب سے پوچھا تو غلائم تھے یہ نہیں کر سکتی حکومت کہ یوٹیلٹی سٹور نوی روپے کی خریدے اسے خود سو روپے کی پڑے اور آپ ریٹیلر اور ہورسلر پر چھاپے مار رہے ہو کہ سستی بیچے گا میرے علم نہیں ہے یوٹیلٹی سٹور نے کس ہے اور جب یوٹیلٹی سٹور پر چھنی 85 روپے کی حکومت کی سبسیڈی کے ساتھ بکے گی تو مارکٹ میں اس سے نیچے کیسے بکے گی سہریک انصاف نے حکومت مانے کے بعد سے مسلسل چھنی کا مسئلہ بس منیج کیا ہے جس سے شگر مل مالکان کو مسلسل فائدہ پہنچایا گیا ہے پہلے سال میں چھنی برامت کرنے کا فیصلہ کر لیا پھر لوکل مارکٹ میں قیمتیں بڑھ گئیں کیونکہ کمی ہو گئی تو سستی چھنی برامت کی اور مہنگی چھنی گرامت کی وزیر آدم عمران خان جب شگر مافیا کی بات کرتے ہیں تو واصف علی زرداری اور نواز شریف خان کی شگر ملز کا ذکر کر دو چینی بنانے والے جو شگر ملز ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور زیادہ تار نون لیگ کے دور میں جب سبسیڈی دی گئی تو ان دونوں کی شگر ملز فائدہ اٹھاتی نہیں نون لیگ کے دور میں جانگی ترین اور خسرو وقتیار کے کی اپنی بنائی گئی شگر کمیٹی کی ریپورٹ نے بتایا پھر اسی شگر کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ وہ شگر ملز جنہوں نے تاریخ انصاف کے پنجاب حکومت سے زیادہ سبسیڈی حاصل کی ان کا پنجاب حکومت کی فیصلہ سازی پر زیادہ سیاسی 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 قیمت زیادہ ہے اور باہر چینی کم کم ہے اس لئے ہمیں پیسے ریبیٹ دیں چینی ایکسپورٹ کرنے کے لئے تو ہم نے پہلے منع کر دیا کہ ریبیٹ دیتے اس کے بعد انہیں نے کہا ہمارے پاس چینی پڑی ہوئی ہے تو اہم تو پھر کسانوں کا گنہ نہیں لیں تو ایک اہم پر جانے شروع گئی انکوائری تو اس لئے ہوئی سوچئے وزیراعظم نے تسلیم کیا کہ شگر ملرز نے دباؤ ڈال کر ہم سے سبسیڈی لے لی وزیراعظم کی شگر کمیٹی نے تسلیم کیا جن کا تحریک انصاف کی حکومت پر سیاسی اثر 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 استعمال کر کے تحریک انصاف کی حکومت سے سبسیڈی لے لی تحریک انصاف کے رینوما پنجاب حکومت سے سبسیڈی بھی لے گئے مارکٹ میں چینی بھی ایک سو دس روپے کی ہو جب نون لی کی حکومت آئی تو اس وقت چینی کی قیمت چون روپے پندرہ پیسے تھی مئی دوہزار اٹھار اٹھارہ میں نون لی کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پی کلو چینی کی